افسانے کا نام ہے جدائی کی سڑک پر مجھے اپنے ملک اپنے ہمزبانوں سے ملے ہوئے تیرا برس ہو چکے تھے ان تیرا برسوں نے مجھے بہت دھوکے میں رکھا ہر رات یہ برس مجھے تھبکی دیتے اور کسی ماہر نفسیات کی طرح اندیکھا پنڈولم میرے سامنے نچاتے اور کہتے تم سب کچھ بھول چکے ہو تمہارے ہر گزرے دن پر برف پڑتی جا رہی ہے تم برف پوش پہاڑوں میں دبتے جا رہے ہو ہر نیا دن میرے اندر کچھ اور حاصل کرنے کے جستجو بھر دیتا اور شاید ایسا ہی رہتا یوں بھی جدائی کی جس سڑک پر میں چل رہا تھا پیچھے سڑک دیکھنا پتھر کر دیتا ہے میں پتھر ہونے سے ڈرتا تھا خط آیا میری ماں جیسی بڑی بہن آپہ رشیدہ اپنی آخری گھڑیاں گن رہی ہیں اپنے لاتلے بھائی عبدالواسے کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہیں وہ کوئی قبولیت کی گھڑی ہوگی جب عبدالواسے کو کوئی کام یاد نہ آیا بیوی کی تیکھی نوکیلی باتیں بھول گئیں یہ احساس نہ رہا کہ دونوں بیٹیاں کیا کریں گی آپہ رشیدہ کی محبت نے وہ جوش مارا کے صدبت کھو گئی ہزاروں میل انچائی کی سفر پر گامزند جہاز کی گھڑکے سے جھک کر زمین پر رہنے والوں کو دیکھا زمین گڑے گڑیا کی کہانیوں جیسی بے قدر لگ رہے تھی میں نے سیڑ سے سر ٹکا کر سونا چاہا مگر کیسے سوتا میرے سامنے تیرا برس لمبی جدائی کی سڑک آکھڑی ہوئی تھی جانے کیسے ساتھ فلی سیٹ پر صدف بیٹھ گئی اور میں بے خیالی میں بہت پیچھے چلا گیا جب صدف نے کندہ ہلا کر کہا تھا ایکسکیوز می آپ میری سیٹ پیلٹ پر بیٹھ چکے ہیں یہ صدف سے میری پہلی ملاقات تھی وہ فرانس سے واپس پاکستان آ رہی تھی اوہ میں نے ذرا سا کھسک کر سیٹ پیلٹ گھسی ٹی صدف کوئی شکل دبلی پتلی لڑکی تھی چہرے سے خاموش مزاج نہیں دیکھتی تھی مگر راستے بھر اس نے مجھ سے ایک بات نہیں کی کیوں صدف میرے لئے ایک عام سی لڑکی بن گئی جو کبھی اتفاقن مل جاتی ہے اسے یاد بھی نہ رہا لیکن اسے دوسری ملاقات اس وقت ہوئی جب میں شاہ علمی میں آپر اشیدہ کی دی ہوئی لسٹ کے مطابق سامان خرید کے واپس جا رہا تھا شدید گرمی اور میں کاٹھا انگریز گاڑی کو جھانے کیا ہوا اچانک چلنے سے انکاری ہو گئی مجھے لگا کہ موسم اتنا شدید گرم ہے شاید اسی وجہ سے گاڑی کو بھی کوئی مسئلہ ہو گیا ہو لیکن نہیں میرے بڑی کوششوں کے باوجود گاڑی نہیں چلی تب میں بمشکل اس کو گھسیٹ کر سڑک کے کنارے تک لے کر آیا اور خود رکشہ ٹیکسی کا انتظار کرنے لگا اسی وقت میرے سامنے ایک گاڑی آ کے رکی ہیلو ایک نسوانی آواز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا میں نے دیکھا ایک لمحے کے لیے ذہن پہ زور دیا مگر زیادہ وقت نہیں لگا صدف اپنے حسین داند کھولے مسکراتی ہوئی مجھے بلا رہی تھی مجھے جہاز میں اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی یاد آگئی آپ میں نے پہچان لیا تو جوابن مسکراتیا اس کے کچھ اور کہنے سے پہلے ہی میں دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا کسی قریبی وقت شاپ تک پہنچا دیں پریز میں نے بیٹھتے ہی کہا میں سمجھی ویٹیمن ڈی لے رہے ہیں وہ ہس کر بولی لانت بھیجئے ویٹیمن ڈی پر میں تو یہاں شاپنگ کرنے آیا تھا یہاں اس نے حیرت سے مجھے دیکھا میری خوش لباسی اور چہرے پہ کھلتی اتوینان بخش سرخی میری حیثیت بتا رہی تھی یہاں بہت اچھے شاپنگ سینٹرز کھل چکے ہیں لیبرٹی مال روڈ اور وہ بات کرتے کرتے خود ہی رکی اور پھر دوبارہ پوچھنے لگی آپ کتنے عرصے بعد پاکستان آئے ہیں سب جانتا ہوں مگر آپہ رشیدہ کہتی ہیں یہ سارے سینٹرز یہیں سے مال لے کے جاتے ہیں اور دگنی قیمت پر بیشتے ہیں میں نے جنج لاکر کہا آپہ رشیدہ وہ ظاہر ہے اس کے لیے سوال کرنا بنتا تھا میری بڑی بہن ماں جسی انہوں نے مجھے پالا ہے وہ اسی شعال میں سے چیزیں لاکر پکاتی ہیں کھلاتی ہیں اور اپنے استعمال میں لاتی ہیں صدف نے محسوس کیا مجھے آپہ رشیدہ سے بہت محبت ہے وارکشاپ آگئی تو اس نے ہس کر کہا میرا سلام کہیے گا آپہ رشیدہ کو کیا آپ بھی یہاں سے کچھ لینے آئی تھی میں نے سرسری سے پوچھا نہیں نہیں میں اخبار میں لکھتی ہوں یہاں سروے کرنے آئی تھی میں نے اسے دیکھا اور متاثر ہو کر ہنٹوں کو لٹکا کر گھڑ کہا اور اتر گیا تیسری بار ہم دونوں لورنس میں ملے پھولوں کی نمائش تھی اور میں آپہ رشیدہ کی کہنے پر موسمی پھولوں اور سبسیوں کی پینیریاں لینے آیا ہوا تھا کچھ بیج بھی لانے تھے صدف نے مجھے دور سے دیکھا اور ہستی ہوئی آگئی ہیلو میرا خیال ہے ہم ایک دوسرے کو اب اپنا نام بھی بتا دیں تاکہ ہیلو کی بجائے آپ سیدھا مجھے عبدالوا سے کہہ کے بلائیں اور میں اس نے فوراں بات کو درمیان سے اچک لیا کہنے لگی صدف صدف احسان صدف نے ہسکر کہا پہلی بار مجھے ایسا لگا اس کی لہجے میں پازے بندی ہے جب وہ بولتی ہے تو ایک گھنگرو بجتا ہے اور جب ہستی ہے تو سب کے سب ایک ساتھ بج اٹھتے ہیں جلترنگ جیسے آج آپ کسیس کی شاپنگ کے لیے آئے ہیں یہاں تو صرف پھول ملتے ہیں اس نے ہسکر کہا پینیری لینے آیا ہوں آپ رشیدہ کہہ رہی تھے یہاں سستی مل جائے گی کچھ پھولوں کی کچھ سبزیوں کی صدف کی حسی میں سارے گھنگرو ایک ساتھ بج اٹھے بہت کنجوس ہیں وہ اس نے ایسی کہا مجھ سے آپا کی برائی کہاں برداشت ہونے تھی بول پڑا نہیں نہیں کوفید چھار ہیں صدف مسکر آ دیں اس کی آنکھوں میں ڈھلتے سورج کی نارنجی کرنے چمک رہی تھی گالوں کے سرخی میں پلکوں کے سائے پہرہ دے رہے تھے چائے پی ایم میں نے اس کے تلسم سے گھبرا کر کہا اس نے ہاں میں سر ہیلا دیا اور ہم دونوں سٹال سے چائے لے کر آبشار کی طرف جاتے ہوئے قائد عظم لیبریری کے سامنے بنے لکڑی کی پینچ پر بیٹھ گئے تم بہت خوبصورت ہو میری زبان پسلی منہ میرا ایسا کہنے کا ارادہ نہیں تھا صدف حیران رہ گئی تم سے اب تک کتنے لوگوں نے اظہار محبت کیا ایک اور بے وکوفی کا سوال میں نے بے دکان بول دیا کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے بات تو میرے دل کی ہے آپ یہ پوچھیں مجھے کسی سے محبت ہوئی یا ہے یا نہیں ہے میں نے پوچھا نہیں اس نے کورا جواب دیا کوئی اچھا نہیں لگا یا اچھا نہیں ملا صدف نے نشلا ہونٹیڑا کیا چائے کا صرف لیا اور گلابوں کی کیاری میں نظر جمع کر بولی محبت میں دو ہی چیزیں ملتی ہیں رسوائی اور جدائی اور مجھے ان دونوں سے خوف آتا ہے ہم دونوں چپ ہو گئے چائے ختم ہو گئی دونوں کے درمیان سفید سمندری جھاک کے کپ تھنڈے ہونے لگے تو وہ بولی چلیں مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے میرے زبان سے غیر ارادی طور پر نکلا اس کے ماتھے پہ بل ابرے وہ مسکرائی چائے کے ایک کپ پر نہیں جب سے ملی ہو مختلف سی لگی ہو کشش ہمیشہ مختلف میں ہوتی ہے عام میں نہیں صدف کے چہرے پہ سنجید کی پھیل گئی اس نے بینچ کی پوشت پر کونی ٹکا کر اپنے ساری توجہ میری طرف کر دی اور میری آنکھوں میں جھانگ کر بولی ایسا ہوتا ہے آپ جیسے لوگ جب چند دنوں کے لیے پردیس سے دیس میں آتے ہیں تو ایسی کہانیاں بن جاتی ہیں کچھ دنوں کے لیے ہم جیسے سادہ مزاج لوگ آپ لوگوں کو اچھے لگتے ہیں مگر ایسا ہوتا نہیں ہے جیسے آپ محبت سمجھ رہے ہیں محبت نہیں میں کچھ بولتا مگر صدف بولی شام ہو گئی ہے میرے اببا میری راہ دیکھ رہے ہوں گے ہاں آپا رشیدہ کو میرے سلام کہیے گا اللہ حافظ وہ چلی گئی میرا دل بیٹھ گیا اس لیے جب رات کھانے کے بعد آپا رشیدہ نے میرا سر اپنی گود میں رکھ کر پوچھا چپ چپ کیوں ہو مجھ سے رہا نہیں گیا میں بے ساختہ بول اٹھا آپا مجھے محبت ہو گئی ہے میں نے ایسے کہا جیسے میرا سر آپا کی گوند میں نہ ہو صدف کی زانوں پر ہو مجھے ہر وقت اس کا خیال رہتا ہے جس راستے پہ جاتا ہوں دل چاہتا ہے وہ کھڑی ہو صبح اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے اس کی ہنسی جلترنگ بجانے لگتی ہے آپا محبت اسی کو کہتے ہیں نا آپا مسکر آ کے بولیں سنیا تے اہی ہے اے نامراد اے ہو جائی ہندی ہے لیکن آپا وہ کہتی ہے پردیس سے کچھ دنوں کے لیے دیس میں آنے والے محبت نہیں کرتے وہ جسور چینج ایسا کہتے ہیں آپا نے میرے بالوں میں انگلیاں پھیری بڑی سیانی کڑی ہے اور میں آپا رشیدہ کو مان گیا صدف واقعی بہت سیانی تھی پاکستان میں وہ میرا آخری دن تھا اگلی صبح مجھے واپس جانا تھا وہ دن بہت اداس تھا اس بار آپا رشیدہ سے جدائی کے ساتھ ساتھ مجھے صدف کی یاد بھی چھٹکیاں لے رہی تھی اوف محبت میں ایسا بھی ہوتا ہے میں سوچ رہا تھا سبنا بات کے پرانی عمارتوں میں سے ایک گھر صدف کا تھا میں اسے لینے اس کے گھر گیا تھا وہ تیار تھی میں گاڑی میں ہی بیٹھا رہا ہمارا پروگرام آج سارا دن اکٹھے گزارنے کا تھا میانی صاحب قبرستان سے گزرتے گزرتے ہمارے بائی جانب ایک پرسکون روایتی سبز گمت سے مزین مزار آیا صدف بول پڑی رکو کیوں مجھے سلام کرنا ہے میں علچہ عورتوں کا قبرستان جانا ٹھیک نہیں میں مزارات پر جانا اچھا نہیں سمجھتا تھا میں مزار پہ جا رہی ہوں سلام کرنے گاڑی میں ہی بیٹھ کر کر لو اور ساتھ ہی میں نے گاڑی بھی رکھ دی اس نے ادرتے ادرتے ایک نظر مجھے دیکھا اور کہا محبت کرتے ہو تو محبت کے آداب بھی سیکھو محبت دور دور سے سلام کرنے کا نام نہیں اور نہ ہی اسے مانتی ہے اسے تو چاہیے اپنے ہونے کا ثبوت وہ چلی گی میں سوچتا رہا اسے دیکھتا رہا تھوڑے دیر بعد واپس آئی ہم دونوں پھر چل پڑے کیا مانگا میں نے ازراحی مزار پوچھا دیدہ تو اللہ ہے میں بری طرح چاؤں گا پھر پھر جب دوبارہ پاکستان آگے تب بتاؤں گی وہ بہت برسرار لگ رہی تھی اس دن اس کی آنکھوں کی چمک مان تھی اس کے لفظوں کی پازے چپ تھی پل کانٹینٹل میں کھانا کھاتے کھاتے اچانک ہی اس نے ہاتھ روک لیے نسلے ہونٹ کو ٹیڑا کیا پانی کا گھن بھرا پھر بولی دیکھا وہی ہو گیا نا جس کا مجھے ڈر تھا میں گھبرا گیا پوچھا کیا ہوا محبت اس نے گلاس میز پر واپس رکھ کر مجرمانہ سے انداز میں سر جھکا لیا میں مسکرہ دیا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھ کر بولا شکریہ تمہارے جانے سے ایک دن پہلے مجھ پر یہ حقیقت نہیں کھلنی چاہیے تھی میں نے اپنا نام پتا فون نمبر لکھ کر اس کے ہاتھ میں دیا اسے اپنے پاس رکھنا میں تم سے کبھی دور نہیں ہو سکوں گا ایسا ممکن نہیں سیانی صدف کا لہجہ بھیگ گیا تمہارے دنیا بہت رنگین ہے رنگوں میں سادہ چہرے مر جاتے ہیں میلوں کی دوری درمیان آ جائے تو دلوں میں بھی دوریاں آ جاتی ہیں ایسا نہیں ہوگا میں نے کہا ہو جاتا ہے ایسا ہی ہوگا قدرت کے قانون نہیں بدلتے زندگی کی قیمت بدل جاتی ہے مجھے صدف اہمی نہیں بے وکوف لگ رہی تھی بھلا میری محبت بدل سکتی ہے کیسے میں نے تو صدف کو چاہا ہے سچی اور کھری لڑکی کو ایسی لڑکی مجھے کہیں مل سکتی ہے کہیں بھی کسی ملک کے کسی کونے میں نہیں ہرگز نہیں صدف بولی ایک آت دن تمہیں میں بہت یاد آؤں گی پھر تمہیں میری یاد کی عادت ہو جائے گی نشے کی طرح رات سونے سے پہلے تم کچھ لمحے میری باتوں میری یادوں کو دو گے پھر وہ ہسی پھر وقت جال بھننے لگے گا مسروفیت کا عدیم الفرستی کا پھر ہم جدائی کی سڑک پر چلتے رہنے کی عادی ہو جائیں گے تم پاگل ہو میں نے بالکل بیان دے دیا اور میرا دل دھڑک رہا تھا کہ یہی باتیں کیوں کر رہی ہے بہت دیر ہو گئی تھی کھانا تو ہم نے کھا ہی لیا تھا ایک دوسرے کو بس محسوس کرتے وقت گزار رہے تھے نہ کوئی وعدہ نہ اہد نہ قسم یہ تو غیر ممکن تھا کہ میں صدف کو بھول جاتا اور صدف کے دل میں دستک دینے والا میں پہلا مرد عبدالبا سے صدف کو گلے سے لگا کر اس کے ماتھے پہ بوسا دے کر الویدہ کہا صدف پانی کی طرح بہی چلی جا رہی تھی کبھی آنکھوں سے کبھی دل سے اسے خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا اور مجھے مجھے تو ایسا کوئی اندیشہ ہی نہیں تھا میں اسے تسلیان دیتا رہا کافی دیر تک اور پھر ہم دونوں مخالف سمتوں پہ چل پڑے ایروسٹس نے آکے میرے خیالات کو منتشر کر دیا میں نے گھبراکے دردر دیکھا ساتھ والے سیٹ پہ تو کوئی بھی نہیں تھا صدف کہاں سے آگئی میری آنکھیں بھیگ گئیں صدف بہت سیانی ہے آپا رشیدہ نے سچ کہا تھا وہ اتنی سیانی تھی کہ اس کو آنے والے لمحوں کے چاپ سنائی دیتی تھی اس کے سارے اندیشے درست نکلیں میں نے جا کر شادی کر لی دو بیٹیوں اور ان کی نگداشت نے صدف تو صدف آپا رشیدہ کو بھی بھلا دیا دو دن پہلے جو آپا کی کول آئی تو مجھ سے رہا نہ گیا اب تو مجھے یہ بھی یاد نہیں آ رہا تھا صدف کس اخبار میں لکھا کرتی تھی شاید امن میں نہیں روزدامہ جسارت میں اوف میں کیسے بھول گیا بہت وقت گزر چکا ہے شاید اس لیے میں بھول گیا ہوں میں نے خود کو اتبینان دلانے کے لیے پہلو بدلا جیسے پہلو نہ ہو میری سوچو وہ بھی زندگی کے مذہر لے رہی ہوگی جوانی میں ایسی ہماقتیں اکثر ہو جاتی ہیں مجھے اپنی بات خود بری لگی ہماقت تو نہ کہو محبت کو یہ اور بات کہ تم نے اس کی محبت کی قدر نہیں کی تمہاری محبت اس کے لیے ہماقت ہی ہوگی تو اس نے بھی کہا محبت کی مجھ سے اس کے پاس تو میرا نام پتا سب کچھ تھا اگر میں نے اسے رابطہ نہیں کیا تو اس نے بھی کہا مجھ سے پات کی مجھے فون کیے مجھے خط لکے پاکستان علامہ اقبال ائرپورٹ کی آواز کے ساتھ بھگدر مجھ گئی جہاز رکنے سے پہلے لوگ کھڑے ہو گئے سامان رکھنے والے ڈبے کھلنے کی آواز آنے لگی باہر کی آوازوں نے اندر کی آوازیں دبا دیں آپا رشیدہ کی گھر تک کی ٹیکسی میں نے کر لی تھی ہر رسہ جدائی کی طرز پر بنا ہوا تھا سب کچھ بدل چکا تھا ان گزرے تیرہ برسوں میں آپا کتنی ڈھل گئیں تھی چار پائی پہ آپا نے بیٹی نے پھولی پھولی چیکٹ پہنے سنہرے رنگت والے وجہ مامو کو دیکھا اور مسکرہ دی تیرہ برس کا مدد نہیں ہوتی تاروف کرانا پڑتا ہے میں نے سوچا جانے یہ چھوٹی والی بیٹی ہے یہ بڑی آپا رشیدہ کے پائے جیسی کوئی عورت نہیں ایک لمحے کو نہ کہا بھائی تو جا کر بھولی گیا آپا کہتے ہیں جو شکوا کرے وہ محبت نہیں کر سکتا محبت تو سمندر ہے جس میں جدائیاں اور انتظار کے کئی چھوٹے بڑے پودے ہوتے ہیں جو پانی سے سر اٹھاگر کبھی نہیں کہتے کہ ہم بھی ہیں ان کا پانی میں دم نہیں گھٹتا جن کا دم گھٹنے لگے سمجھو ان کو محبت نہیں ماشاءاللہ بڑا روپ چڑھائے تجھ پہ اس عمر کا آپا نے بہت محبت سے میرے ہاتھ چوم لیے اور کہا میں نے ادھر ادھر دیکھا آپا تو آنکھیں پڑھ لیتی تھی کہنے لگی جب سے تیرے بھائی رخصت ہوئے گھر کو رنگ نہیں گرا سکے میں شرمندہ سا ہوا کہ میں نے کبھی بہن کو پوچھا ہی نہیں سوچا بھی نہیں کہ وہ کیسے گزارہ کرتی ہوں گی بانو آپا نے آواز دی بیٹا مامو کے لیے کچھ لے کر آ جاؤ چائے یا انہوں نے مجھے دیکھا چائے میں نے آہستہ سے کہا ڈاکٹر کیا کہتے ہیں آپ کے لیے کہتے ہیں دل بڑھ گیا ہے انہوں نے کہا علاج ہاں علاج ہو رہا ہے بس تمہیں دیکھنے کو دل کر رہا تھا تمہیں دیکھے بغیر مر جاتی تو قبر میں بھی بے چین رہتی کیسی محبت کرتی تھی آپا وہ بھی اس طرح بے لوس بے غرص اور محبت سے مجھے صدف یاد آگئی صدف احسان چانے اب کولم لکھتی ہوگی یا بچوں کے جمعیلے میں سب کچھ بھول چکی ہوگی چائے پی کر آپا کے پاس ہی لیڑ گیا کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے کانوں میں سرگوشیاں سی ہونے لگیں اور میں پوری طرح سے بیدار ہو گیا بانوں کے لہجے میں اکتہہر تھی یوں کوئی اچانک کیسے آ سکتا ہے امی ضرور ماموں کی کوئی چال ہوگی ارے نہیں بیٹی عبدالواسے میرا بھائی ہے وہ کوئی چال نہیں چل سکتا آپ کو بھول سکتا ہے وہ آپ کے خلاف بھی چل سکتا ہے وہ ضرور اپنے اببا کا یہ گھر ہم سے واپس لینے آئے ہیں کروڑوں کا ہے آخر ایسے کیسے چھوڑ دیں گے وہ امی یہ باہر رہنے والے بڑے بیدید ہوتے ہیں اسے میں نے بلائے ہیں جو بلائے پہ آ جائے اسے بیدید کہنا چال باز کہنا غلط ہے امی ساری عمر آپ کو اس بھائی کی محبت کا مغالطہ رہا ہے جس نے تیرہ سال ایک فون کال کر کے آپ کا حال نہیں پوچھا اس کی کوئی مجبوری ہوگی بیٹا آپ آنے کہا برنہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں ماں سمجھتا ہے وہ مجھ کو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے چل پھر میں نے غلط فہمی ویچی رین دے میں اسے ویچی خوش آ انہوں نے خفگی سے کہا ان کو جب بہت پیار یا پھر جب وہ بہت خفا ہوتی تو مادرے زبان پہ آ جاتی میں اگر آنکھ کھول دیتا تو آنسو پلکوں سے نکل آتے میں سوتا بنا رہا اور ان لمحوں میں خود کو ٹٹولتا رہا ان تیرہ سالوں میں محبت کے سوا میں نے سب کچھ پایا دولت کاروبار غیر ملکی شہریت امیر بیوی دو بیٹیاں مگر محبت یہ خانہ تو خالی کا خالی ہے صبح ناشتہ کر کے میں نے ٹیکسی کو سمنہ باد کا کہا ٹیکسی مجھے سمنہ باد لے آئی اور میں بہت آسانی سے صدف کی گھر تک پہنچ گیا بیل دی تو دروازہ کسی ملازم نے کھولا صدف صاحبہ کا گھر یہی ہے جی جواب آیا مجھے ان سے ملنا ہے اور پھر ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ اندر کہیں گم ہو گیا چند منٹوں بعد صدف آگئی وہ ذرا سی بھی نہیں بدلی تھی کہیں راستے میں چلتی پھرتی بھی دکھائی دے جاتی تو میں اسے بہا آسانی پہچان لیتا وہ مجھے دیکھ کر مسکرہ دی جیسے کل کی بات ہو کہ میں آیا ہوں اور آج پھر تیرا برس درمیان میں آئے لگتے ہی نہیں تھے کتنے سمارٹ لگ رہے ہو تم آپا رشیدہ کی بات میرے کانوں میں گنجی کتنا روپ چڑھا ہے تم پر اس سمر کا بابا اس نے آواز دی چائے پھر اسے دیکھا چائے پیتے ہو یا کافی میں نے گھر کے چاروں طرف ترقیدی نظر سے دیکھا اور کہا کچھ نہیں چائے صدف نے کہا اببا کے چلے جانے کے بعد ان کا اخبار میں نے سنبھال لیا اس لئے بہت مصروف رہتی ہوں کبھی کبھی گھر اگنور ہو جاتا ہے شادی میں نے جملہ ادھورہ چھوڑ دیا صدف ہز دی یہ ہسنے والی بات ہے میں حیران رکھا چدائی کی سڑک پر چلنے والوں کی کوئی منزل نہیں ہوتی عبدالوہ سے نہ کوئی شکوا نہ شکایت سمندر کی تہہ میں اگے پودوں کی طرح میں اپنے اندر ہی مننے لگا سوری کس بات پر بھول جانے پر بھولے ہوتے تو یہاں آتے مجھ پر تو جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا تم بالکل نہیں بدلی بدل جاتی تو تم پہچان ہی نہ پاتے تم نہ پہچان پاتے تو مجھے بہت دکھ ہوتا خود کو دکھ سے بچانے کے لیے میں خود کو بدل ہی نہ سکی میں نے محسوس کیا وہ بہت کمزور ہے اس کے سامنے محبت کے تخبر بیٹھی صدف بہت بہت در چائے پتے پتے اچانک بولی یادے لورنس میں چائے کی کبر تم نے مجھ سے ظاہری محبت کیا تھا خود ہی ہس دی اس کی ہسی میں لاکھوں آنسو سسکیاں لے رہتے تمہیں شادی کر لینے چاہیے تھی میں نے گھبرا کے کہا کسی کا انتظار کروں کسی اور کے ساتھ رہوں عبدالواسے مجھ میں ایسی حمد کہاں تھی ایک عمر میں دو زندگیاں جی تھی کوئی شکوا کرو کوئی گلا وہ مسکرہ دی اس کی آنکھوں سے جگنوں چمکے میں گھبرا گیا چلتا ہوں آج پوچھو گے تو بتا دوں گی میں نے اس دن فیروز بابا کے دربار پر جا کے کیا کہا تھا میرا دل دھڑکا کیا کہا تھا عبدالواسے کو اللہ کے بعد آج سے آپ کے پناہ میں دیا یہ جہاں بھی ہو اس کی حفاظت کیجئے گا اور یہ بھی کہ ایک بار لوٹ کے ضرور آئے اور دیکھو تم آگے مگر میں مکمل نہیں آیا لو اس نے ماتھے پہ ہاتھ مارا اس بات کا تو ان سے تیہی نہیں ہوا تھا جتنا کہا اتنا پا لیا الحمدللہ شکر ہے میرا مان سلامت رہا میں بھارے دل بھاری قدموں سے اٹھا اور چلتے چلتے ڈول گیا اب چاہے تو نہ آنا یوں بھی جدائی کی سڑک پر چلتے رہو تو ٹھیک پلٹ کر دیکھنے والے پتھر کے ہو جاتے ہیں اللہ کے حوالے اس نے دروازہ بند کیا تو پہلی بار ایسا لگا میں دنیا میں بالکل دنہا ہوں محبت کرنے والا آپ پر اشیدہ ہوں چاہے صدف احسان خدا نے ان کو سب سے اونچے مقام پر رکھا ہے شکر ہے وہ عبدالواسی جیسے کمزرفوں سے بہت دور ہے بہت دور میں نے چلتے چلتے سوچا اور ٹیکسی کو ہاتھ دیا موسیقا موسیقی موسیقی